اگر ہم ہسٹری کی بات کریں اس سے پہلے بھی جو دو ہمارے اسٹیم پینلسٹ آئے ہیں انہوں نے ہسٹوریکل ریفرنس دیئے ہیں اور ہسٹری کو سمجھنا اور اس کے حساب سے چلنا بہت ضروری ہے ہسٹری سے سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انڈس ریور ہے اس کی سائنس کیا ہے نیچر نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے اور جس طرح سے نیچر نے اس کو بنایا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں چلائیں گے تو پرابلمز ہوں گی اور پرابلمز میں جو بھی پرابلم انڈس بیسن میں کہیں بھی ہوگی اس کا امپیکٹ ڈاؤن سٹریم ٹرانسفر ہوگا اگر ایک پرابلم مٹھن کوٹ پہ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ڈیلٹا پہ ہوگا اگر ایک پرابلم جو ہے وہ اوپر کابل ریور میں ہوتی ہے اس کا بھی پرابلم ہوگا اگر کشمیر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے کہیں پانی رکھتا ہے کوئی طوفان آتا ہے اس کا بھی امپیکٹ ڈیلٹا پہ ہوگا تو ڈیلٹا is the lowest of the lower رائپیرین اب میں اس چیز پہ نہیں جاتا کہ وہ فیڈریشن میں کس جگہ پہ کونسی political jurisdiction میں آتا ہے کیونکہ میرا بیسیکلی سائنس سے تعلق ہے تو میں اس کو پیور سائنٹیفک پوائنٹ آف یو سے بات کروں گا اور میں اپر اور لور رائپیرین کی بات کروں گا اور اپر اور لور رائپیرین وہ ضروری نہیں ہے کہ سندھ والا لور ہے تو پنجاب والا اپر ہے جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو کشمیر والا اپر ہو جاتا ہے پنجاب لور ہو جاتا ہے اور بدن سندھ گدو والا اپر ہے اور نیچے سکھر والا اور کوٹری والا لور ہے اور کوٹری والا اپر ہے تو نیچے ڈیلٹا والا لور ہے تو یہ چیز تو throughout the river system یہ چیز ہے اور یہ اسی طرح سے پوری دنیا کے دریائے اسی طرح سے ہیں کہ اپر اور لور رائپیرین ہوتا ہے اور دنیا میں جو لاؤز بنے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ رائٹس کی بات کیا کہ اپر رائپیرین کے کیا رائٹس ہیں لور رائپیرین کے کیا رائٹس ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے انڈس بیسن میں جس طرح لغاری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایٹین ففٹیز آن ورڈ یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں پنجاب پہ قبضہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کنال کمانڈ بنا تھا جس میں وارہ بندی سسٹم اور یہ ساری چیزیں لائے گئی تھیں مرطانیہ کی رتاج کی طرف سے اس خطے میں وہ مادوپور پہ بنا تھا اور مادوپور میں انہوں نے وہ جو بیراج بنایا تھا مادوپور بیراج اور اسے جو نے کنال کمانڈ بنایا تھا وہ بہت جلدی میں بنا تھا وہ بھی یہ کچھ یہ عرصہ ایکٹ کی طرح بڑی جلدی جلدی میں چیزیں ہوئی تھیں اور اس کا بھی مقصد ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ کوئی سوشل ڈیویلپمنٹ یا سوشل ایکسپیرمنٹ نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جلدی سے اس سیونٹین تھرٹی ایٹ کی بنائی ہوئی شاہ نہر تھی جو شاہ جان نے بنائی تھی اس کنال کو موڈیفائی انہوں نے کیا تھا اور اس کے ارگرد انہوں نے ارگیٹڈ ایریا بنا دیا تھا اوپر انہوں نے بیراج بنا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو رنجیت سنگھ کی ڈس بینڈ آرمی ہے اس کے لوگوں کو بلایا جائے کیونکہ وہ ٹرینڈ سولجرز ہیں وہ ابھی تو ڈس بینڈ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اگر ان کو کوئی لیڈرشپ ری گروپ کرتی ہے تو وہ ہمارے لئے پرابلم کر سکتے ہیں اس کے انہوں نے وہاں پہ وہ پروجیکٹ بنایا بہت جلدی میں اور فوراں اس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ جو بھی آرمی کے پرانے لوگ ہیں وہ ادھر آئیں وہ نیریں کھو دیں اور ان کو زمینیں دی جائیں گی تو بہت بڑا لالش تھا کہ جی آپ نیر کھو دیں کے کام پہ آ جائیں اور آپ کو زمینیں مل جائیں گی اور زمینیں بھی مربوں میں مل رہی تھیں وہ کونسا اپنی جیب سے دے رہے تھے ایک باہر کی حکومت تھی ادھر کی زمین تھی ادھر کی لوگوں میں وہ بندر بانٹ کی انہوں نے اور اس طرح سے مادوپور کا جو وہ بننا شروع ہوا اس سے پہلی دفعہ دریہ سندھ میں سے ایک میجر ڈیورجن ہوئی جس کا امپیکٹ ڈیلٹا پہ ہوا ڈاؤن سٹرین اس کے بعد میں ایٹین فیفٹی ایٹ کی جنگ ہوئی جس کو ہم جنگِ ازادی کہتے ہیں اس میں راجہ آف پٹیالہ تھا اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور جس وقت انگریز اس سے باہر نکلا اور اس میں ایک طرح کا کامیاب ہوا اس جنگ کے بعد تو راجہ آف پٹیالہ نے اس کو کہا کہ یار یہ جس طرح کہ تم سکیم راوی میں بنا رہے ہو مجھے ایک ستنچ میں بھی ایسی سکیم بنا کے دو اس نے کہا کہ پیسے میں دیتا ہوں انجینئرز تم اپنے لے آو تو اس طرح سے ایک بہت بڑی ایریگیشن سکیم جو کہ اس وقت انڈس بیسن کی سکھر بیراج کے بعد سب سے بڑی ایریگیشن سکیم ہے وہ سرہند کے نال کی تھی جو کہ اس وقت مکمل طور پر بھارت کے اسٹرن پنجاب میں ہے وہ سکیم جو ہے وہ بننی شروع ہوئی اور یہ وہ سکیم تھی جو کہ راوی سے بھی بڑی تھی اور بہت بڑی سکیم تھی اور اس کے بعد میں جس طرح لغاری صاحب نے کہا کہ ایٹین فیفٹی نائن میں سندھ کی اوبجیکشن جو ہیں وہ آن ریکارڈ آنی شروع ہوئی کہ بھئی اس سکیم سے نیچے لور ریپیرین کے نقصانات ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں تو تیہ ہیں ہسٹری بھی بتاتی ہے ہمیں اور سائنس بھی اسی چیز کی طرف ہمیں لے کے آتی ہے کہ جب بھی آپ اوپر کوئی ردو بدل کریں گے تو نیچے اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوگا نمبر ون نمبر ٹو جب آدادی مل گئی ہمیں تو ہم نے وہی جو ایک موڈل تھا جو بیسیکلی اپر ریپیرین کی فیور کرتا ہے جب بھی آپ اسی ڈیم کے اوپر کوئی بیراج بناتے ہیں ڈیم بناتے ہیں ڈیورجن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اپر ریپیرین کو ہوتا ہے اور لور ریپیرین کو نقصان ہوتا ہے یہ بات دنیا میں تیہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ ڈیم بیراج اور ڈیورجن کے پروجیکٹ اپر ریپیرین کو فائدہ دیتے ہیں لور ریپیرین کا نقصان کرتے ہیں اور یہ نقصان بہت بتدریج ہوا ایک سکیم نہیں پھر بنی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری کرتے 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 آپ کے تیس چالیس کنال کمانڈ بان گئے اور ہر کنال کمانڈ کو آئیسولیشن میں دیکھا گیا کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ آپ بیسن وائیڈ سسٹم وائیڈ پورے سسٹم کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں آج آپ کا انڈس ڈیلٹا نائٹی پرسنٹ سمندر میں برد ہو چکا ہے اور جو برد نہیں ہوا ادھر آپ جا کے تباہ حالی دیکھیں تو جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کو ضرور کوں گا جا کے کفہ دیکھیں کہ ادھر کتنی تباہ حالی ہے کتنی غربت ہے آپ کے جو پوریسٹ آف دہ پور یعنی غریب بھی جس کو غریب کہے وہ لوگ آپ کے اس وقت انڈس ڈیلٹا کے باسی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ ان کی دو پیڑیاں پہلے چلے جائیں دو نسلیں پہلے چلے جائیں تو یہ بہت ہی خوشحال تھے ان کے پاس زمینیں تھیں ان کی خفصلیں ہوتی تھیں اور یہ تجارت میں ان کا تھا سمنتر سے ان کو مچھلی ملتی سی سارا کچھ تھا ہر طرح کی ٹیڈ اور کامرس میں یہ لوگ انوال تھے لوکلی بھی اور آور سیز بھی پنجاب سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہوتے تھے سندھ میں ڈیلٹا میں چاول کی جس وقت فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے ادھر چاول کاٹتے تھے مزدوری کرتے تھے سندھ کے جو لوگ وہاں پہ تھے ڈیلٹا کے رہنے والے ان کے لئے مزدور بن کے جاتے تھے اور پھر اپنا چاولوں کا حصہ لے کے واپس آ جاتے تھے یہ کشتیوں میں آنا جانا ہوتا تھا ان کا اب وہ نیویگیشن بھی ختم ہو گئی کیونکہ آپ کے یہ موڈل آگے ڈیمز اور ڈیورجنز کے اور ہم نے ازادی کے بعد اس چیز کو ریلائز نہیں کیا کہ ہم ہر کسی کے لور ریپیرین ہیں ہم انڈیا کے لور ریپیرین ہیں ہم چائنہ کے لور ریپیرین ہیں اور چوتھے ہم خود ہیں یہ چار ملک ہیں جو انڈیس بیسن کو شیئر کرتے ہیں ہم سب کے لور ریپیرین ہیں اور ہم نے اپنے ملک میں اپنی پالیسی میں اپنی ڈیبیٹس میں ہر اس موڈل کو پروموٹ کیا ہے اس پہ انویسٹ کیا ہے جو لور ریپیرین کو نقصان پہنچاتا ہے اور صرف اپر ریپیرین کا فائدہ کرتا ہے تو یہ جو اس طرح کی بیسک مسٹیکس ہم نے کی ہیں نائنٹین ففٹی ون میں ایک لیلینثل صاحب تشریف لائے تھے امریکہ سے کیونکہ امریکہ کے لوگ تھے تو امریکہ والوں کو ہم تھوڑا سا زیادہ وہ کہتے ہیں وہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا لیلینثل صاحب نے کہ یہ جو آپ کا پانی کا جھگڑا ہے نا یہ جھگڑا نہ تو پولیٹیکل ہے نہ سوشل ہے نہ ریلیجیس ہے یہ تو انجینرنگ اور فائننسنگ کا مسئلہ ہے تو اس لیے باقی سارے ہو جائیں سائیڈ پہ اور صرف انجینئرز اور فائننشل منیجرز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے فیصلہ کیا ہوا کہ یہ تین دریاں ادھر تین دریاں ادھر ادھر یہ نیر ادھر وہ نیر ادھر یہ ڈیم ادھر یہ ڈیم ادھر لنک کنال ادھر لنک کنال تو بیڑا غرق کر کے رہ دیا انہوں نے پورے ایک نیچرل بیتے ہوئے ریور سسٹم کا جس کے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو سکا تھا انگریز کے زمانے میں اور انگریز نے جو جتنا سوچا تھا اس سے بھی یہ چار آتھ آگے نکل گئے اور مزے کی یہ بات کہ پاکستان جو کہ لور ریپیرین تھا اور ابھی بھی ہے اور رہے گا جب تک یہ ریور سسٹم کے کوئی پلیٹ ٹیکٹونکس اس کو اوپر سے نیچے نہیں کر دیتے تو پاکستان نے وہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر لی لینکھل صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جو سمندر میں پانی گرتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لیے دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان مل کے اس چیز کی پوری پوری کوشش کریں کہ سمندر میں پانی گر کے ضائع نہ ہو لہٰذا جتنے پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں اس پانی کو روکنے کے اس کو ڈیم کرنے کے ڈیورٹ کرنے کے وہ آپ دونوں ملک مل کے کریں لیلی انسل صاحب کون تھے نہ تو یہ انجینئر تھے نہ یہ ان کی کوئی وارٹر سے ریلیٹڈ کوالیفیکیشن تھی نہ نیچرل سائنسز کے بندے تھے نہ ہائیڈالوجی تھے نہ جیالوجی تھے کچھ بھی نہیں تھے یہ بھائی جان ایک لائر تھے قانوندان تو وہ قانوندان کا ایک نون سائنٹیفک جو سسٹم تھا نا وہ ہم نے ایڈاپٹ کر دیا ہمارے آج بھی تمام وارٹر مینجر کہتے ہیں جی سمندر میں گر کے پانی ضائع ہو جاتا ہے پھر ایسی ایسی نون سائنٹیفک چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں اب میں تھوڑا ریسنٹ کی اوپر آ جاتا ہوں دوزار سترہ میں ریپورٹ پبلش ہوئی کہ دوزار پچیس میں پانی ختم ہو جائے گا پاکستان میں اور پھر وہ ڈیم فانڈ کی مہمی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا فراود ہوا اس ملک کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں دوزار چوبیس تو آ گیا ابھی کالی اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے کیا فرق پڑا ہے اور اس دن میں نے کہا تھا کہ ان ریپورٹوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کو لکھوانے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ سائنس سے امرج نہیں ہوئی یہ نون سائنٹیفک ریپورٹس ہیں اب ریسنٹلی میرے خیال میں آج یا کال کے ڈان میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ جی پیش کوئی کی جاری ہے عرصہ کی طرف سے انہوں نے کوئی پرانی سٹڈیز اٹھائی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سال گرمیوں کے موسم میں یعنی خریف کی فضل میں پینتیس فیصد پانی کام ہو جائے گا وہ خدا کے بندیوں کیسے کام ہو جائے گا کوئی اس ریپورٹ کی اتھنٹیکیشن نہیں ہے کوئی اس پر ریسرچ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بس ایک سٹیٹمنٹ آگیا کہ ہم نے ریپورٹیں پڑھئی ہیں اور اس ریپورٹوں کی حساب سے پینتیس فیصد پانی کام ہو جائے گا اب یہ کوئی پلان بنا ہوگا اس پانی کو پینتیس فیصد کو دائیں بائیں کرنے کا لہٰذا انہوں نے کہا کہ ابھی سے شور مچا دو تاکہ لوگ کہیں ہاں جی وہ تو عرصہ نے پہلی پیشگوئی کر دی تھی جو کہ بالکل نون سائنٹیفک ہے کہ پینتیس فیصد پانی کام ہو جائے گا تو اب آپ تیار رہے ہیں کہ پانی کی آگے پیچھے ہونا ہے اور کہنا ہے کہ جی وہ تو عرصہ کی ریپورٹ تھی اور اس نے پانی کام کر دی ہے تو اس قسم کی نون سائنٹیفک ڈکوصلے آپ کے ساتھ شروع سے ہو رہے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن پہلے میں اور ابھی میں تھوڑا سا فرق اتنا ضرور ہے کہ پہلے یہ چیزیں ہو جاتی تھیں اور پبلک پر کسی کو پتا نہیں لگتا تھا لیکن اب چیزیں بہت کھل گئی ہیں اب ٹرانسپرنسی جو ہے نا دنیا میں وہ بہت بڑھ گئی ہے اب ہمیدر بیٹھ کے ویبینار کر رہے ہیں میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں اور بڑے آرام سے ہم یہ چیزیں آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں اور یہ شیئر ہو جائیں گی ان کو روک کوئی نہیں سکتا تو ابھی یہ جو اویرنس ہے یہ میرے خیال میں لوگوں میں ہونی چاہیے اور ابھی جو ہمارا فیوچر ہے وہ اصل میں تو اس ڈیم ڈیورجن ایرگیشن سسٹم میں ہے ہی نہیں اس فلڈ ایرگیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں ابھی دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے ابھی ترقی ہو گئی ہے ابھی کل فتح مری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ ٹنڈو جام میں جو ہیں اس وقت وائس چانسلر وہ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے سیڈز پر ریسرچ کر رہے ہیں بہتر طریقوں پر ریسرچ کر رہے ہیں جس میں اس طرح کے پانی کے دریاں بہانے کی ضرورت نہیں اپنے کھیتوں کے بیچ میں جس طرح کے ہم بہا رہے ہیں پاکستان دنیا کا سب سے کم کراپ پر ڈراب پروڈیوس کرنے والا ملک ہے لیسٹ ایفیشنٹ وہ ہمارا ٹائٹل ہے اس وقت پوری دنیا میں تو ہم نے کچھ اس کے بارے میں سوچنا ہے یا ابھی بھی ہم نے وہی سوچنا ہے کہ لیلی انتھل کے فارمولوں پر چلنا ہے کہ جناب سب کو نکال دو صرف انجینئرز کو لے آؤ سوشل مسئلہ ہے ہی نہیں ریلیجیس مسئلہ ہے ہی نہیں پولٹیکل مسئلہ ہے ہی نہیں یہ فائنانس کا مسئلہ ہے یہ انجینئرز کا مسئلہ ہے ان کو لے آؤ تو بھئی جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے ہم موڈرنائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے مسائل جون کے دون رہیں گے ہم نے نئے اکنومک انجینز کے بارے میں سوچنا ہے جو وارٹر ایکانومی کو رن کرتے ہیں اور وارٹر ایکانومی کے ہر اکنومک انجین جو ہے وہ لور ریپیرین کو نقصان نہیں پہنچاتا بہت سے ایسے اکنومک انجینز لور ریپیرین کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپر کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں کچھ ایسے اکنومک انجینز ہیں جو لور ریپیرین کو باس بنا دیتے ہیں پورے وارٹر منجمنٹ کا جس طرح روٹر ڈیم ہے روٹر ڈیم پورے یورپ میں وارٹر منجمنٹ کا باس ہے جبکہ وہ ایک ڈیلٹا کے اوپر ہے شہر وہ کیا کر رہے ہیں وہ ریور نیویگیشن سے پورے یورپ کو فیڈ کر رہے ہیں دیار دا باس کیونکہ پورٹ ان کے پاس ہے سمندر کے ساتھ وہ لوگ کنیکٹیڈ ہیں دنیا میں آپ کسی ڈیلٹا پہ چلے جائیں ڈیلٹا پہ خوشحالی شروع ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کسی بھی خطے کی ہمارے ادھر ڈیلٹا پہ غربت شروع ہوتی ہے ہم نے ہر موڈل الٹا کیا ہوا ہے ہم فاننیشلی الٹے چل رہے ہیں ہم منٹلی الٹے چل رہے ہیں ہم سائنٹیفکلی الٹے چل رہے ہیں ہمیں یہ چیزیں درست کرنی ہوں گی اور جب تک یہ چیزیں درست نہیں کریں گے اور اس مائنڈ سیٹ میں رہیں گے جو ہمیں لیلی انتس سکھا کے گیا یا انگریز بادشاہ سکھا کے گیا تو پھر ہم کبھی بھی ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے آپ اس میں بھی لڑتے رہیں گے اپنے ہمسائیوں سے بھی لڑتے رہیں گے اور کبھی یہاں پہ خوشحالی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے